اگر آرزو ہے تو یہ ہے کیا وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کچھ چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کچھ چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کچھ چاہتا ہے شہر نے کہا وہ شہرِ محبت یوں نہیں کہا کہ وہ شہرِ محبت شہرِ محبت کیوں کہا ہے کیونکہ وہ شہر وہ ہے جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے وہی گھر بنانے کچھ چاہتا ہے اب گھر بھی ہم کونسا بنانا چاہتے ہیں یہ تین منزلہ بیلدنگ نہیں وہ گھر کونسا ہے ملے جا فرمائے یا نبی کچھ نہیں چاہیے بس مدینے میں دو گزمی چاہیے آتا وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کچھ چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کچھ چاہتا ہے وہ شہرِ محبت محبت جہاں مصطفیٰ ہے افسر بھائی سے بھی توجہ چاہوں گا کہاں بیٹھے ہیں افسر بھائی تولا مجھے ہاتھ اڑھا کے بتا دے کدر بیٹھے ہیں جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ توجہ دے وہ شہرِ محبت محبت وہ شہرِ محبت محبت وہ شہرِ محبت محبت وہ شہرِ 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 محبت موسیقی اس شہر کا مقام ملاحظہ فرمائے سلیم بھائی آجیم بھائی سنیگا بھائی جان ہے اور ایک بات اور کہنا جاؤں گا کوئی بھی کام بگر ذریعہ کے نہیں بنتا بسیلہ ذریعہ ضروری ہے اور دو تین سال سے بھائی یہاں کیلئی بات ہو رہی تھی مگر شاید سرکار کو حادری منظور نہیں تھی اس سال سرکار نے بھلایا اور ذریعہ بنے ہمارے پنڈیت شیوم مصرا کمیٹی کی محبت میں اور ان کی محبت میں انہوں نے یاد کیا بہت شکل گزار ہوں ملہدہ فرمائے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اوچی آواز ہوئی عمر کا سر پایا گیا وہ شہر وہ شہر محبت ہوسی ہے وہ شہر محبت ہوسی ہے وہ شہر محبت ہوسی ہے اے کس درجہ ہے پاکیزہ وہ شہر نبی دیکھو اے کس درجہ ہے پاکیزہ وہ شہر نبی دیکھو ہوتا ہی نہیں داخل کبھی شیطان مدینے میں وہ شہر وہ شہر محبت ہوسی ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفی ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کل کر وہ چاری سی میٹی وہ سونے سے کل کر وہ چاری سی میٹی نظر میں بسا دے پچی چاہتا ہے وہ سونے سے کل کر وہ چاری سی میٹی نظر میں بسا دے پچی چاہتا ہے وہ سونے سے کل کر وہ چاری سی میٹی نظر میں بسا دے پچی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا کس سے پوچھا سیدنا صدیق اکبر سے آپ سرکار کے خلیفہ ہیں اور آپ سرکار دعالم کے سسر بھی ہیں کہا کہ صدیق کچھ گھر پہ چھوڑا یا سب کچھ لٹا دیا ہے تو صدیق اکبر کہتے ہیں کیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہوتوں پہ آیا کیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت یہاں جان نبی نے کہ کچھ جا ہتا وہاں مال و دولت کی کیا کرے حقیقت یہاں جان لطا ہنے پجھ چا ہتا وہاں مال و دولت کی کیا کرے حقیقت یہاں جان نبی نے کہا کرے حقیقت جب پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو سفی کے آنگے بھر کے اونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی وہ کیا ہے حقیقت جہاں جانو چالے کچھ جاہاں چالے وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جانو چالے کچھ جاہاں چالے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا تو سفی کے آنگے بھر کے اونٹوں پہ آیا وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جانو چالے کچھ جانو چالے کچھ جانو چالے ہندوستان کے مائناز فنقار ہردیل عزیز سرفراج انور سابری شاعری کا تخلص فراز سابری انہوں نے ایک شیر اس میں لکھ کر مجھے دیا تھا ابھی کچھ دنوں پہ نے وہ شیر بھی اس میں پڑھ رہا ہوں ملاجہ فرمائے مچلتے ہیں ارمان تڑپتی ہے حسرت نوازوں کے صدقے میں ہو چش میں رحمت نوازوں کے صدقے میں ہو چش میں رحمت بلالو بلالو مدینہ بلالو 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 مدینہ بلالو آقا ہمارا بھی آنے کچھ ہی چاہتا ہے بلالو بلالو مدینہ بلالو ہمارا بھی آنے کچھ ہی چاہتا ہے بلالو بلالو مدینہ بلالو مدینہ بلالو مدینہ بلالو تڑپتے ہیں ارمان مچلتی ہیں حسرت نوازوں کے صدقے میں ہو چش میں رحمت بلالو بلالو مدینہ بلالو ہمارا بھی آنے کچھ ہی چاہتا ہے بلالو بلالو مدینہ بلالو ہمارا بھی آنے کچھ ہی چاہتا ہے شکل کمر کا موجزہ قرآن جائیے انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح شکل یا نہیں دو ٹکڑے ہو جانا پیچھ میں شتاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم شیر زمان دھرمانے شتاروں سے یہ چاند یہ چاند کہتا ہے ہر دم یہ ستاروں تمہیں کیا بطاؤں وہ ٹکڑوں کا آلم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا آلم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا آلم اشارے میں آکھا کے اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ چاہے پچیتا اشارے میں آکھا کے اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ چاہے پچیتا اشارے میں آکھا کے اتنا مزا تھا کہ پھر ٹوٹ چاہے پچیتا